دا یوز اف فائر جیسے ہمین بینگز نے پلانٹس پہ اور انیمل پہ دس ہزار پہلے سے دس ہزار سال پہلے سے ہمین بینگ نے انہیں کنٹرول کیا اور اپنے پرپیز کے لیے اپنے ڈومیسٹیزیشن کے پروسس میں یوز کیا اسی طرح فائر کا جو یوز ہے یہ بھی ضروری ہے to understand the debates that are relevant to the human and nature interaction the control of fire by humans was a turning point in the cultural aspects of human being جب انسانوں نے آگ پہ کابو پایا یا آگ کو جلانا سیکھ لیا that was a turning point کہ جب ہیومن بیئنگ نے اپنا کلچر بھی فارم کرنا شکر گیا fire provided provide a source of warmth protection بہت تھنڈے علاقوں میں برفیرے علاقوں میں رہنے والے جو ہیومن بیئنگ ہیں انہیں ایک energy warm environment کا source fire نے provide کیا improvement on hunting جو خوراک جو hunting کی کوئی شکار کیا کسی ہرن کا شکار کیا کسی پرندے کا کسی جانور کا تو وہاں اس کو fire پہ رکھ کے آگ پہ اس کو پکا لینا پکا کے کھانا improvement on hunting ہوئی on one side and a method of cooking food cooking food جو ہے اس میں انہیں improvement ہوئی hunting میں itself improve ہوا کہ کسی چیز کو جب اس کی hunting کرنا جیسے پہلے اگر وہ کسی تیر سے کی جاتی تھی تو آج fire like gun آپ اس سے bullet سے گولی مار کے بھی hunting کرتے ہیں cooking میں بہتری ہوئی hunting and gathering societies میں ہی انسانوں نے آگ جلانا اور اس پہ کابو پانا سیکھا fire serves many important functions whether fire adopted ecosystem کیونکہ fire جو ہے یہ بھی ecosystem کا حصہ ہے اور ecosystem میں اسے adopt کیا گیا ہے تو fire جو ہے یہ many important functions ہیں جو play کرتی ہے آج کے modern ecosystem میں fire play an important role in nutrient cycling جہاں پہ nutrients جو human body کو چاہیے ان کو cycle کرنے کے لیے زیادہ human friendly human body کو friendly بنانے کے لیے diversity maintenance diversity within the society اس کو maintain کرنے کے لیے and the habitat structure اور habitat structure کو maintain کرنے کے لیے hunting and gathering societies کے بعد جب بہت بڑے level پہ farming شروع ہوئی تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی diseases آتی ہیں کہ اگر ایک جانور کو کوئی disease لگی اس سے دوسرے جانور میں وہ transform ہو سکتی ہے تو اس زمانے میں اس situation میں پورے کے پورے جانوروں کو جلا دیا جاتا تھا تاکہ باقی جانور جو ہیں وہ اس بیماری سے effect نہ ہوں تو to control جو جیسے جو جانوروں کا گوبر ہے اس کو جلانا جلا کے اس سے بہت سارے فائدے لینا کہیں مچھر بگانے کا کام پرانی society میں یا جو وہ راکھ بنتی تھی راکھ کو کہیں زخم پہ لگانا تو بہت سے فائدے itself آگ اور آگ سے processed جو جڑی بوٹیاں اور پلانٹس ہیں ان سے ہیومن بینگ نے آگ سے control کر کے آگ پہ control کر کے لیے اور اسی طرح fire کا آج کے modern eco systems کے جو function ہے اس میں important role ہے جو 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 جب فائد ہے موسیقی